کہ انصاف ملے اور خاص طور سے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو گوایا جن کے گھر جلا دیے گئے جن کے کاروبار ختم کیا گیا اور کوئی انصاف نہیں ملنے والا ہے آج کیمیش شاہ کے اس رپلائی کے بات کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ انکوائری کمیشن کو انکوائریز ایک کے تحت بنایا جائے جو ایک سٹنگ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج ہیڈ کرے انہوں نے اس کو انکار کر دیا کچھ نہیں کہا تو انصاف نہیں ہوگا ایس آئی ٹی کیا کرے گی ون سائیڈڈ ایریسٹنگ ہو رہی ہے دلی میں گیارہ سو سے زیادہ مسلم لوگ الیگل ڈیٹنشن میں ہیں اور مجھے نے لگتا ہے کہ کوئی انصاف ہونے والا ہے بلکہ انہوں نے تو اپنے ایم پیس کا ذکر ہی نہیں کیا کپل مشرا ڈی سی پی سٹنگ ڈی سی پی کی موجود کی میں الٹی میٹم دیتا ہے ہمیشہ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے جہاں تک وارس پتھان کا تعلق ہے وارس پتھان کے خلاف ایف آئر ہے وارس پتھان نے اپنے بیان واپس لیا ہے مگر کیا نورا تھاگو خلاف ایف آئر ہے کہ کپل مشرا کے خلاف ایف آئر ہے کسی کے خلاف ایف آئر نہیں ہے کیا ان کے ورمہ ایم پی ایخلاف ایف آئر نہیں ہے سرکار ان لوگوں کو بچانا چاہ رہی ہے یہ دیش دیکھ رہا ہے لیکن جواب میں یہ بات آئی کہ ڈلی ہنسا کرنے کے لئے باہر سے لوگ آئے تھے اگر آپ ڈلی پولیس سے کرائیں گے تو توتے کی طرح جو کہنا ہے کہیں دیں گے اسی لیے انکوائری کمیشن کو بنایا جائے کمیشن ام انکوائری کے تحت تب ہی سچا ہی سامنے آئے گی تب ہی جا کر چاہے انکیت ہو چاہے زبیر ہو سلمان ہو اکبری بیگم ہو ان تمام کو